بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عثمان بارانی کل میں اپنے گھر میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہا تھا اس صفائی کے دوران میں نے کچھ کبرٹس کھولی کچھ ڈرارز کھولے تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے گھر میں کئی طرح کی میڈیسنز موجود ہیں کئی ایسی میڈیسنز ہیں جن میں سے شاید ایک دو ٹیبلٹس استعمال ہوئیں اور وہ پورے کے پورے ریپرز پورے کی پوری دبی جو ہے وہ وہیں پہ موجود ہیں اور کئی اس طرح کی سیرپس اور کوئی بلکل ہی انجیوز میڈیسنز وہاں موجود ہیں تو اب میں نے یہ سوچا یعنی یہ عام طور پر ہمارے گھروں میں کئی ساری میڈیسنز سالوں سے اس طرح سے ہی پڑی رہتی ہیں پھر ان کو ہم تلف کر دیتے ہیں ڈسکارڈ کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں لیکن کل نا جانے کیا ہوا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ میڈیسنز جو میرے گھر میں ان کی قیمت کتنی ہوگی کتنی پرائیس ہوگی تو میں نے ایک محتاط سا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو یقین کیجئے کہ وہ کچھ چار پانچ ہزار روپے کی میڈیسنز ریسنٹلی جو میرے گھر میں پچھلے دو چار مہینوں میں جمع ہو چکی تھی وہ موجود تھی اب کسی گھر میں ایک دو بیمار لوگ ہوں بزرگ ہوں تو ان کو روز مرہ جو ان کا ٹریٹمنٹ ہے علاج ہے تو ان میں مختلف ڈاکٹر کے پاس آپ کو لے جانا پڑتا ہے کبھی کسی کی دعائی لیتے ہیں کبھی کسی کی دعائی لیتے ہیں اور بازوکار یہ ہوتا ہے کہ دعائی سے افاقہ نہیں ہوا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گے اور اس طرح سے پہلی دعائی جو ہے پہلی میڈیسنز جو ہے وہ انجوزی رہ جاتی ہیں اور دوسرے یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر جو پرسکرائب کرتے ہیں اس کی جو کونٹیٹی لکھتے ہیں عموماً آپ کو اس کونٹیٹی میں میڈیسنز ملتی نہیں یا وہ کونٹیٹی بھی زیادہ لکھ دیتے ہیں بازوکار تو جب آپ فارمیسیس کے پاس جاتے ہیں یا فارمیسی پہ جاتے ہیں تو وہ میڈیسن جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو میڈیسن جو اگر آپ کو تین دن کی چاہیے تھی تو وہ آپ کو پورا پورا ریپر ملے گا پورے کے پورے پاکٹ ملے گا پوری ڈبی ملے گی جس میں وہ میڈیسن ممکن ہے وہ ٹیبلٹس ہوئے پندرہ دن کیوں یا بیس دن کیوں آپ ان کو مجبور ہوتے ہیں پرچیز کرنے کے لیے چونکہ وہ آپ کو کٹ کے نہیں دیتے وہ آپ کی ضرورت کے مطابق میڈیسنز نہیں دیتے آپ لے کے آ جاتے ہیں کچھ عرصہ استعمال کرتے ہیں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو افاقہ ہو گیا اور باقی ٹیبلٹس ہوئے ہیں باقی میڈیسنز آپ کو چونکہ ضرورت نہیں تو اس لیے آپ استعمال نہیں کرتے اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو افاقہ نہیں ہوا آپ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے یا کوئی دوسرے ٹیسٹ کروا لیا اور وہ مرض ہی نہ ہوا اور کوئی دوسری میڈیسنز آپ نے استعمال کرنے شروع کر دی کئی طرح کے مسائل ہیں اب اس ساری بحث کا اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں یا میرے گھر میں ایسے کئی ساری میڈیسنز موجود ہوتی ہیں جو بلکل انجوز رہتی ہیں اور کچھ عرصے بعد ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ یہ کس پرپس کے لیے میڈیسنز ہم نے لی تھی تاکہ آپ ان کو کئی فردر استعمال کر سکے یا ڈاکٹر سے دوبارہ اس کے حوالے سے کوئی پرسکرپشن لے سکے کوئی رانوائی لے سکے وہ میڈیسنز ضائع ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو کچھ عرصے بعد ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تلف کر دیتے ہیں اب چار پانچ ہزار روپے کی میڈیسنز اگر میرے گھر میں پچھلے دو تین مہینے میں جمع ہو گئی ایسے کئی سارے گھر ہیں سیکڑوں ہزاروں لاکھوں گھر ہیں جن میں عموماً اس طرح کی میڈیسنز جمع ہوتی رہتی ہیں میں نے اپنے کئی ڈاکٹرز دوستوں سے مشرع کیا کہ یہ میڈیسنز جو ہیں اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ان کو کیسے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں تو مجھے کہیں سے کوئی اس حوالے سے کوئی رانوائی نہیں ملی پھر میں نے انٹرنیٹ بھی سرچ کیا اور مجھے یہ جان کر کے حیرت بھی ہوئی خوشی بھی ہوئی کہ دنیا میں میڈیسنز بینکس موجود ہیں جہاں پہ لوگ اپنی جو انجیوز میڈیسنز ہیں وہ واپس ڈونیٹ کر دیتے ہیں اور کچھ چیریٹیز کچھ ادارے کچھ آرگنیزیشنز جو ہیں وہ فرد مزید لوگوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے جو ہیلتھ ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان میڈیسنز کو استعمال کر لیتے ہیں اب بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ہاں ایک ایسا طبقہ موجود ہے اور بڑی بڑی تعداد میں موجود ہے جو آبادی کے ایک بہت بڑا حصہ ہے جن کے پاس دو وقت کی روٹی دستیاب نہیں جو ڈسپرین کی گولی کے لیے جو ڈسپرین کی میڈیسن ٹیبلٹ کے لیے سارا دن صبح جا کر کے نہار موہ اسپتال میں سرکاری اسپتال میں بیٹھتے ہیں اور شام تک مہا پہ جڑکیاں سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کو وہ ٹیبلٹ بھی بعض وقت مجسر آتی اور بعض وقت نہیں آتی اتنی تظلیر اور حد تک کے بعد بھی اور صرف کومنٹ اسپتال کیوں کہ اسپتالوں کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کو اور کئی سارے چینلز دیکھنے پڑتے ہیں کہیں عطائی حقیم جو ہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے رجوع کرنا پڑتا ہے کہیں دعائی دھاگے اور یہ جو تعویز وغیرہ ہیں اور گنڈے ہیں اس سلسلے میں انوال ہونا پڑتا ہے تو اس ساری جو ان کی یہ جو ساری صورتحال ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے پاس اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کے یا اچھی میڈیسن پرچیز کرنے کے پیسے نہیں ہوتے اور وہ ان پیسوں کو بچانے کے لیے مختلف قسم کے ہیلاجات کر رہے ہوتے ہیں اب علمیہ یہ ہے کہ ایک طرف جو میڈیسن ضائع ہو رہی ہیں ان کے بارے میں جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ سیکڑوں کے نہیں ہیں آزاروں کے نہیں ہیں لاکھوں کی نہیں ہیں یہ کروڑوں کی بھی نہیں ہیں یہ عرب اور روپے کی میڈیسن جو ہیں ہمارے گھروں میں ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہیں جو ہم میڈیسن پرچیز کرتے ہیں کچھ عرصہ استعمال کرتے ہیں ان سے افاقہ ہو یا نہ ہو جو باقی بچیوی میڈیسنز ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں اور فارمسیٹیکل کمپنیز اور یہ جو فارمسیسٹ ہیں جو فارمسیز ہیں یہ دانستہ طور پر ان کی پیکنگ ایسی بناتی ہیں کہ جس میں آپ کو میڈیسنز زیادہ ملزار میں پرچیز کرنی پڑے اور وہ ان کی طرح ایک طرح سے کونٹیٹی جتنی زیادہ ہو اتن زیادہ پروفٹ ہے لیکن دوسری طرح سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میڈیسنز ضائع ہو جاتی ہیں وہ کسی کے استعمال میں نہیں آتی اور ان کا کوئی میکنزم ہمارے ہم موجود نہیں ہے کہ ان میڈیسنز کو دوبارہ استعمال میں لائے جا سکے تو اس حوالے سے آپ مجھے اپنی رائے سے اگاہ کیجئے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسی کوئی صورت کر لی جائے کہ جس میں ان میڈیسنز کو استعمال میں لائے جا سکتا ہو یا ایسی کوئی اقدار ڈولپ کر لی جائے کوئی ایسی اقدار پر اس معاشرے کو قائم کر لی جائے کچھ ایسی اقدار کے پر یکسوئی اختیار کر لی جائے کہ جس کے تحت ہم یہ کر لے کہ جو میڈیسنز ہیں وہ اتنی ہی ملیں جتنی ان کی ضرورت ہو جزاک اللہ خیر آپ سب کا بہت شکریہ